الدین و خالف ان کے بعد فاطمہ زہرہ بنت حاجی احمد معلمہ جانی رحمانیہ تقوی اور اس کے تقاضے کے عنوان پر تقریر پیش کریں گے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا ناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون معزز مولیمات اور اسلامی ماں اور بہنوں آج کی اس مبارک محفل میں میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے تقوی اور اس کے تقاضے اللہ تعالی نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو مشرف اور مکرم بنایا لیکن اسی کے ساتھ اس کی فطرت میں نیکی اور بدی بھلائی اور برائی تابداری اور سرکشی خوبی اور خامی دونوں ہی قسم کی صلاحیتیں یقصہ رکھ دی ہیں سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا پھر اس کے دل میں وہ بات ڈال دی جو اس کے لئے بدکاری کی ہے اور وہ بھی جو اس کے لئے پرحزگاری کی ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ کسی بھی انسان سے نیکی اور بدی دونوں ہی وجود میں آتے ہیں اور آ سکتے ہیں ایک انسان سے حسنات بھی ممکنے اور سیئیات بھی لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص سیئیات و معاصیات بدی و بدکاری بد اخلاقی اور سرکشی کے تقاضوں کو دبا کر اپنی زندگی اور اس کے قیمتی لمحات کو تعات و حسنات نیکی و بلائی تابداری اور فرمبرداری سے آراستہ اور مزین کر لے تو یہ اس کے کامیاب اور خالق و مخلوق کے نزدیک سب سے اشرف اور اکرم ہونے کی نشانی ہے اور یہی تقویٰ و پرحزگاری ہے معزز سامیات اللہ تعالی نے قرآن مجید میں سب ایمان کے بعد سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا ہے وہ تقویٰ ہے اور یہ وہ صفت ہے جس کے حاصل ہو جانے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین مندہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک نہیں کہ وہ ایک اچھا انسان ہے تو اچھا انسان ہے کون اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز اور اچھا انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کا تقویٰ اپنے دل میں رکھنے والا ہے اور یہی وہ صفت ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے عامال کو قبول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے عامال کو قبول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھی عبادتیں فرض کی ہیں ان کا مقصد تقویٰ ہے نماز کو فرض کیا تاکہ آدمی متقی بن جائے روزے کے تعلق سے فرمایا یا ایوہا اللذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علیلذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ اے ایمان والوں تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے مقصد کیا ہے لعلکم تتقون تاکہ آپ میں تقویٰ پیدا ہو جائے تم متقی اور پرہزگار بن جاؤ چاہے زکاة ہو چاہے حج ہو چاہے کوئی بھی عبادت ہو اگر اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے تو تقویٰ کی بنیاد پر ہی قبول کرتا ہے تمام عبادتوں کا بنیادی مقصد انسان کے دل میں اللہ کا خوف اور اس کا تقویٰ پیدا کرنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہن ناس عبدو ربکم اللذی خلقکم واللذین من قبلكم لعلکم تتقون کہ اے لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا مقصد کیا لعلکم تتقون تاکہ آپ میں تقویٰ پیدا ہو جائے آپ متقی اور پرہزگار بن جائیں تقویٰ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جن میں سے کچھ یہ ہیں صاحبِ تقویٰ کو حفاظتِ الہی نصیب ہوتی ہے اللہ عزوجل متقیوں کی مدد فرماتا ہے اور ان کو اپنی معیتوں قرب سے سرفراز کرتا ہے متقیوں کے عامال سوارے جاتے ہیں تقویٰ اختیار کرنے والوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں متقی کو تکلیفوں سے نجات اور حلال رزق نصیب ہوتا ہے متقی کے لئے دنیا اور آخرت میں خوشکبری ہے اس کے لئے جہنم سے نجات اور جنت کی بشارت ہے تقویٰ کی ان فضیلتوں کو سن کر اور دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ آخر تقویٰ ہے کیا چیز اور ہم اسے کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن چیزوں کا حکم دیا ہے ہم اسے بجا لائیں اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں اور بچیں ان تمام چیزوں سے جن سے اللہ نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے تقویٰ ہر اس چیز سے بچنے کو کہتے ہیں جس سے ہمارے اپنے دین میں نقصان کا ڈر ہو تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حاصل ہو جانے سے دل کو گناہوں سے جھجک معلوم ہونے لگتی ہے اور اس کو نیک کام کی طرف بے تابانہ تڑپ ہوتی ہے معزز سامیاد تقویٰ کی اصل یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچائے اگر کوئی بندہ حرام سے نہیں بچتا تو وہ ہرگز ہرگز متقی نہیں ہو سکتا چاہے وہ کتنا ہی دعویٰ کیوں نہ کر لے کہ وہ متقی ہے اور تقویٰ کی انتہا یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز میں شبہ پیدا ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام تو تقویٰ کی انتہا یہ ہے کہ اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم حلال کے ستر حصوں کو اس ڈر سے چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں حرام کے ایک حصے میں گرفتان نہ ہو جائیں حرام کے ایک حصے میں پڑ جانے کے ڈر سے ستر حلال حصوں کو چھوڑ دیتے تھے یہ کون انبیاء علیہ السلام کے بعد کائنات کی سب سے افضل مخلوق ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا یہ عالم تھا ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بیینن و ان الحرام بیینن بے شک حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے وبینہما کثیر من الاموری مشتبیحات اور ان دونوں کے درمیان بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آدمی کو شبہ میں ڈالنے والی ہیں فَمَنِ تَقَشُبْحَاتْ قَدْ اِسْتَبْرَآ لِدِينِهِ تو جس نے اپنے آپ کو شبہ میں ڈالنے والی چیزوں سے بچا لیا تو اس نے اپنے دین و ایمان کو بھی بچا لیا اور اپنی عزت کو بھی بچا لیا وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُبْحَاتْ وَقَعَ فِي الْحرَامِ اور جو شبہ میں ڈالنے والی چیزوں میں گرفتار ہو گیا تو وہ حرام میں پڑ گیا اس لئے تقویٰ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو شبہ ہو جائے کہ کہیں یہ حرام تو نہیں تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں یہ روزہ ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنا چاہتا ہے لیکن آج ہمارا عالم کیا ہے جو آدمی سودھ کھو رہے ہر سال روزے بھی رکھتا ہے اور سودھ بھی کھاتا ہے جو جھوٹا ہے وہ غیر رمضان میں بھی جھوٹ بولتا ہے اور رمضان میں بھی جھوٹ بولتا ہے اور جس کے اندر جو جو برائیہ ہیں وہ برابر موجود ہیں اور وہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعل لکم تتقون اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوگی حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دیکھئے انہیں گناہ کی طرف دعوت نہیں جا رہی تھی اگر وہ چاہتے تو اپنی خواہش پوری کر سکتے تھے لیکن اللہ کے خوف نے انہیں اس چیز سے پیچھے اٹھا دیا وہ کیا تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو گناہ سے باز رکھا آج روزہ مین پر مسلمانوں کا عرض حیات تنگ ہو چکا ہے لوگ مسلمانوں کو جینے نہیں دے رہے ہیں کیوں اس لیے کہ جو ہمارے اخلاق اور ہمارے عادات ہیں وہ گیر مسلموں سے بھی بتر ہیں وہ کافروں سے بھی بتر ہیں کبھی کبھی تو ایک یہودی دھوکہ نہیں دیتا لیکن ایک مسلمان بڑے آرام سے دھوکہ دے دیتا ہے کچھ ایمانداری تو گیر مسلموں میں باقی ہے معزز سامیات آج آج کے دور میں معزز سامیات آج روح زمین پر مسلمانوں کا عرض حیات تنگ ہو چکا ہے لوگ مسلمانوں کو جینے نہیں دے رہے ہیں کیوں اس لیے کہ جو ہمارے اخلاق اور ہمارے عادات ہیں وہ کافروں سے بھی بتر ہیں کبھی کبھی تو ایک یہودی دھوکہ نہیں دیتا لیکن ایک مسلمان بڑے آرام سے دھوکہ دے دیتا ہے کچھ ایمانداری تو غیر مسلموں میں باقی ہے لیکن افسوس کہ آج ہم مسلمانوں کے اندر وہ ایمانداری نہیں ہے جب ہم نے مومنوں کی صفتوں کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالی نے ہمیں مومنین کی لسٹ سے خارش کر دیا اور دنیا والوں کے ہاتھوں اور پاؤں میں ڈال دیا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ کا خوف اور اس کا تقویٰ پیدا کریں اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام لوگوں کو تقویٰ کی دولت سے مالا مال کر دے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی تزاننے کی توفیق بوشتے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ